اسلام علیکم دوستو آئی دوستو ہم بات کریں گے منی پلانٹ کو کیسے آپ گھنہ بوشی بنا سکتے ہیں اس کے بڑے بڑے لیو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس منی پلانٹ نہیں تو اس کی گھٹنگ کسی دوست سے یا کہیں پارک سے لے آئیں اس کو کوئی دن کے لیے پانی میں رکھیں حتیٰ دس دنوں کے بعد جب اس میں روٹس آ جائیں گی تو آپ اس کو پارٹ میں لگا دیں یا زمین میں لگا دیں زمین میں سے جگہ لگائیں جہاں شیڈ چھایا رہے تو کسی درہت کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں پارٹ میں لگائیں گے تو اس کو آپ نے سہارہ دینا ہوگا اس پارٹ کو دیوار کے ساتھ رکھیں سکی چاہ کی پتی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یوز کی ہوئی جو پتی ہے اس کو سکا کر اس میں ڈالیں انڈوں کے چلکے باریک پیس کر ان کا پاوڈر اس میں ڈالیں بہت اچھی طریقے سے اس کی گروہ ہوگی اگر آپ بریکٹ اس کی کٹنگ کو مٹی میں لگانا چاہتے ہیں تو ان میں ایسی کٹنگ ہو جن میں نوڈز ہوں اور ایریل روڈز ہوں جلدی سے گروہ ہو جائیں گی اگر آپ کے باسمانی پلانٹ گمنے میں لگ ہوا ہے تو آپ اس کو روم میں سجانا چاہتے ہیں تو کچھ دن کے لئے اس کو روم میں رکھیں پھر ایک دو دن کے لئے اسے باہر سان لائٹ کی ضرورت پڑے گی ایک دو دن اسی سان لائٹ چاہیے ہوگی پھر اس کے بعد آپ اس کو روم میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو گھنہ اور اس کے بڑے پتے لینا چاہتے ہیں تو درخت کے ساتھ لگائیں اس کو درخت کے ساتھ بان دیں یا دیوار کے ساتھ رفت سے دیواروں اس کے طرح یہ اپنی روٹس پہ بست کر لے گا تو اس طرح اس کی بلی بڑی ہو جائیں گی اور گھنی ہو جائیں گی یہ میں نے اس کی برانچز کو اسی پارٹ میں موڑ کر زمین میں پھر دبا دیئے تھا اور اس کو زیادہ خوراک مل رہی ہے اور اس کی لی بہت بڑے ہو چکے ہیں میں نے اس کو کہیں بھی نہیں چڑھایا کسی دیوار کے ساتھ یا کہیں بھی نہیں میں نے اس کی جو برانچز تھی ان کو پھر موڑ کر اسی گھنے میں پین لگا کر کوئی وائر اس سے دبا دیا ہے اور ان پر پتہ رکھ دیا ہے پھر اس سے روٹس نکل آتی ہیں اور اس طرح پودے کو زیادہ خوراک ملتی ہے تو بہت زیادہ گھنم بھی ہوتا ہے اور اس کی پتیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں آپ اس وینی پلانٹ کو گھنہ کر سکتے ہیں اور ہینگنگ لگانا جاتے ہیں تو پھر اس کی جو پتیوں کی بہت چھوٹی رہ جائیں گی لیکن وہ بھی خوبصورت لوگ دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ موڑ سٹک لگا لیں اس سے بھی پتیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور گھنی ہو جاتی ہیں میں نے یہ وائر لی ہے اس طرح کی وائر آپ لے لیں تھوئے سخت قسم کی ہو اور یہ جو برانچس لمحیوں ان کو موڑ کر آپ اسی گھنبلے میں گھنبلہ تھوڑا بڑا ہو یا کوئی اور بالتی جو بھی ہو اس میں موڑ کر وائر لگا دیں زمین میں اس طرح دبا دیں پھر جب ان میں روٹس آئیں گی تو یہ بہت گھنہ ہو جائے گا اس طرح اپنے منی پلانٹ کو بہت ہی گھنہ کر سکتے ہیں اور اس کی لیو بھی بہت بڑے ہو جائیں گے اس طرح آپ کٹنگ سے گھنے کریں اور اس طرح کے پرعمل کریں تو آپ کا منی پلانٹ بہت گھنہ ہوگا اور اس کی پتیاں بھی بڑی بڑی ہو جائیں گی جس طرح یہ ویڈیو میں میں نے کوئی دکھا ہے میرا جی منی پلانٹ ہے